نمسکار دوستو میں جوتیس اچاریے پنڈیت راجگرو سرما آپ سبھی کو میرا نمسکار اور آپ سبھی بھائی بندھوں کا ہمارے سبدیان یوٹیوب چنل میں دل کی گہرائیوں سے ابھی نندن ہے دوستو آج ہم بتانے جا رہے ہیں کمراسی والوں کے وارے میں یدی کمراسی والے یہ نیم کرتے ہیں تو ان کو جیون میں سفلتا ہے ملتی رہیں گے ان کے ہر سمشہوں کا سمادھان ہوتا رہے گا ان کا ہر سپنا پورا ہوتا رہے گا یعنی کہ ان کو جیون میں کوئی بھی دکھ کا لیس نہیں ستائے گا کوئی شنکٹ نہیں ستائے گا اگر کمراسی والے اپنا یہ نیم من اور سردہ کے ساتھ کرتے ہیں تو لیکن دوستو وہ نیم کونسا ہے اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں یدی ابھی تک کسی بھائی بہن نے ہمارے سبدگیان یوٹیوب چینل کو سسپرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے سبدگیان یوٹیوب چینل کو سسپرائب کر لے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی نئی گیانوردہ کوڈیو ویڈیو سمیہ سمیہ پر دیکھنے کے لیے ملتے رہے دوستو اگر آپ جنم کنڈلی اور مستق ریکہ یا ہستریکہ دکھوانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیٹیل ہمارے وارٹسوپ نمبر پر بھیجنی ہوگی یا کوئی بھی سمشہ کا سمدان پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے وارٹسوپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں کسی بھی وقت ہمارا وارٹسوپ نمبر ہے ستر ویالی ستہ ون اڈ تالیس چوبیش لیکن آپ ہستک ریکہ اور مستق ریکہ اور جنم کنڈلی کے وارے میں دکھوانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو فائیونڈیٹ فیش شما کرنی ہوگی لیکن راشیو کے وارے میں ورطمان گرہ کے وارے میں ہم آپ کو نسلک بتاتے ہیں راتری میں نو سے گیارہ دو گھنٹہ نسلک بتاتے ہیں دوستو لیکن اس سے پہلے آپ کو ہمارے سب دیان یوٹیوب چینل کو سسپرائب کرنا ہوگا اس کے بعد آپ ہمیں نو سے گیارہ نائٹ میں کول کر سکتے ہیں اور اپنی راشی کے وارے میں ورطمان گرہ کے وارے میں نسلک پوچھ سکتے ہیں دوستو اب ہم بتانے جا رہے ہیں کم راشی والوں کو یدی کم راشی والے نیم اپنا لگاتار کرتے رہیں گے تو ان کو کوئی بھی دکھ سنکٹ زیون میں نہیں ستائے گا ان کی ہر منو کامنا ایک چھائے پوری ہوتی رہیں گی ان کی جندکی میں خسالی میں کوئی ویدھن نہیں آئے گا دوستو سب سے پہلے تو میں کم راشی والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کچھ کم راشی والے گم رہا ہو جاتے ہیں اور کومنٹ بھیجتے ہیں کہ گروہ جی آپ بار بار بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ کم راشی میں ایسا ہوگا کم راشی میں وہ ہوگا لیکن میں اس میں ایسا کچھ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کون سی گرہ چل رہی ہے یا کون سی پریشانی آپ کے ساتھ گزرنے والی ہے کیا سنکٹ آنے والا ہے یہ میں اس میں نہیں بتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے تمہیں بتانے جانا چاہتا ہوں ہر راشی والوں کو لیکن فیلال میں کم راشی والوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھو ایک راشی میں ہوتے ہیں تین نقشتر اور ایک نقشتر میں ہوتے ہیں چار چرن ان میں سے نو اکچھروں کی ایک راشی بنتی ہے تو نو اکچھر الگ الگ ہونے کے باجود بھی ایک راشی بنتی ہے اس سے جو ہم فن نکالتے ہیں اسی پرسینٹ لگ وقت سچ ہوتا ہے راشی کے حساب سے جیسے کہ نو اکچھر الگ الگ ہوتے لیکن کم راشی ماتر کم راشی کے حساب سے ہم اگر نوی بتاتے ہیں تو اسی پرسینٹ اس میں زیادہ تر سچی ہوتا ہے لیکن آپ پورا جیونی کے وارے میں اور وشتار سے پوچھنا چاہتے تو اس کے لئے آپ کو جنم کنڈلی دکھوانی ہوگی اس میں ہی دیکھ کر آپ کو وشتار سے بتا جا سکتا ہے لیکن دوستو بنا کرم کرے کسی کو سفلتا نہیں ملتی ہے نہیں کسی کو کامیابی ملتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے کرم اچھے کرنے چاہیے جس سے آپ کو اس کا فل ملتا رہے کیونکہ اچھے کا اچھا ملے گا برے کا برا ملے گا تو کل ملا کر یہ ہے میں آپ جو آج بتانے جا رہا ہوں وہ نیم کے بارے بتانے جا رہا ہوں چاہے آپ پہ گرہ چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو چاہے فقیر ہو چاہے مجدور ہو یدی کمراسی والے ہمیسہ شنیم کو کرتے رہیں گے لگاتار تو ان کی ہر سمشہ کا سمادان ہوتا رہے گا اور ان کے جیونہ ہمیسہ بنی رہے گی خسالی سب سے پہلے تو کمراسی والوں کو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے نہ دھو کر سوست ہونے کے بعد ایک لوٹا میں جل لے کر اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کر یا کوئی بھی سپید پدات ڈال کر سوریہ دیو کو جل دے وے اس سے آپ کا جو سوریہ دیو پتر سنی ہے وہ سانت بنے رہیں گے آپ کرود جو وہ بھی آپ کا سیئیم میں رہے گا اور آپ کی وانی بھی نیانتن میں بنی رہے گی دوستو سب سے پہلے آپ کرود یہ کارن پر کام بگاڑ لیتے ہیں لاپروائی کارن کام بگاڑ لیتے ہیں لیکن یہ سمجھ سے آپ کی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ہر سنی وار کو کیونکہ سنی آپ کے سوامی ہیں کمراسی کے جو سوامی ہو سنی دیو ہیں اس لیے سنی دیو جو آپ کے لیے سب سے زیادہ لکھی ہیں آپ سنی وار کا دن بھی آپ کے لیے سنبانا گیا ہے کیونکہ سنی کالے رنگے ہیں اس لیے انہیں کالے چیزیں زیادہ پسند ہیں آپ سنی وار کو ہر سنی وار کو سات سو گرام تیل اور ساڑھے تین سو گرام کالے تیل جرور دان کریں سنی دیو کے مندر میں جا کر اگر آپ یہ پیکریہ ہمیشہ بنائے رکھیں گے یعنی کہ روجانہ صبح جل دینا سوریہ دیو کو اور ہر سنی وار کو سات سو گرام سرسو کا تیل اور ساڑھے تین سو گرام کالے تیل آپ ہمیشہ سنی وار کو دان کرتے رہیں گے سنی دیو کے مندر میں جا کر تو آپ کی کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی نہیں ستائے گی گمراسی والوں میں ہمیشہ چھوٹا سا ہی اپائے بتاتا ہوں لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اپائے بتاتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے جو لوگ سردہ سے من سے کرتے ہیں ان کو لاب ملتا ہے اور ملتا رہے گا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو علاج جس کا علاج لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے بھی نہیں ہوتا ہے وہ ایک چھٹکی راک سے ایک بھسم سے ہو جاتا ہے لیکن وہ سردہ سے اور من سے یدی یوج کرتا ہے اس طریقہ سے یدی آپ من اور سردہ سے سنیوار کو ساسور ام تیل اور ساڑھے تیس ہرم کارے تیل مندر میں دان کرتے ہیں سنی دیو کے میں تو ہمیشہ سنیوار کو یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو ہمیشہ سمشہ نہیں ستائیں گے آپ کی ہر منوں کو آمنہ پوری ہوتی چلی جائیں گی تو دوستو کمراسی والوں میں زیادہ سمیں نہ لے کر چھوٹی سی باتوں میں چھوٹے سے تھوڑے سے سمیں میں ہی میں اپنی وانی کو آپ کے سامنے پیس کر دیتا ہوں جو بھی بتانا چاہتا ہوں اوڈیا ویڈیو آپ کے سامنے تھوڑے سمیں میں ہی ختم کر دیتا ہوں دوستو اگر آپ کی سمجھ میری اوڈیا ویڈیو نہیں آئی ہو تو اسے آپ کول کر سکتے ہیں مجھے نو سے گیارے نائٹ میں مجھے میرے وارٹس اوپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں کرپا کر کے آپ دن میں کول نہ کریں آپ سے ہاتھ جوڑ کر نویدان ہے کیونکہ ہم دن میں جاتر بجی رہتے ہیں ادھر ہون کتھاؤ میں اور ادھر دور جاتر ہم پوجہ پارٹ میں لین رہتے ہیں اور بہت ساری کنڈلیاں بھی ہمارے پاس کھٹے ہو جاتے ہیں جنہیں ہم دیکھنے ہمارا سمیں وطیت ہوتا ہے اور سمیں بہت زیادہ لگ جاتا ہے اس لئے ہم دن میں سمیں نہیں دے پاتے ہیں لیکن آپ ہمارے وارٹس اوپ نمبر پر اپنی سمشہ کا سمادھان یا میسیج کر سکتے ہیں پوچھنے کے لئے اور راشیوں کے وارے میں دی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیسول کو بتاتے ہیں نو سے گیارے کول کر سکتے ہیں تو نائٹ میں آپ کول کریے دوستو اگر آپ کو میری اوڈیو ویڈیو اچھے لگے ہو تو اسے لائک اینڈ سے ضرور کر دینا اور آپ کو اس وقت میں کومنٹ کرنا میں اپنی وانی کو ورام دیتے ہوئے جوتیس چاری پنڈیت راج سرما آپ سبھی کو میری طرف سے انوشکار جے ہند جے بھارت